بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی رہم والا ہے السلام علیکم گائز تو آج ہم رائٹ اور آٹلین میتھڈ کے بارے میں جانیں گے دونوں سٹیٹمنٹ کا یوز ہم کوئی بھی سٹیٹمنٹ ہمیں پینٹ کروانی ہوتی ہے دو اور جو در تو ہم اس کا یوز کرتے ہیں تو ان میں ڈیفرنس یہ ہے کہ جو ہمارے پاس رائٹ میتھڈز ہیں یہ اس کا جب ہم یہ رائٹ کرتے ہیں کوئی بھی لائن تو اس کا کرسر ہمارے اس لائن کے لاسٹ اوڈ ہوتا ہے اور اگر ہم دو تین لائن بھی یوز کرتے تو وہ ایک لائن پر ہی ہمیں نظر آتی ہیں جبکہ جو رائٹ لائن ہے اس کا کرسر ہمارے میں نسٹ لائن پر نظر آتا ہے اور اگر ہم دو تین میں اس سے زیادہ لائنز کا یوز کرتے ہیں ہر لائنز ایک نیکس لائن سے سٹارٹنگ ہوتی ہے تو اس کے علاوہ جو ہمارے پاس رائٹ میتھرز ہے اس کو سیشہ والوں نے تقریباً سیونٹین ٹائمز اوورلوڈ مطلب کہ مختلف جگہ میں مختلف مینز کے ساتھ دیفائن کی ہے اور رائٹ لائنز کو ایٹین ٹائمز اوورلوڈ کیا ہوا ہے تو اس کو ہم ویزو سٹوٹو دوزن فیفٹین پہ دیکھتے ہیں تو یہ میرے پاس ویزو سٹوٹو اوپن ہے تو اس پر ہم لکھتے ہیں کنسول یہ ایک کلاس ہے اور ٹی ورڈ بھی ہے کنسول ڈاٹ تو آپ سی ڈبلی اور ڈبل ٹائم پریس کریں گے تو آپ کے پاس یہاں آپ اس پر دو طرح سے لکھ سکتے ہیں سی ڈبلی اور ڈبل ٹائم پریس کریں تو آپ کے پاس رائٹ لائن آ جائے گا یا پھر آپ اس کو ویسے بھی رائٹ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو دوبارہ لیکن کنسول ڈاٹ رائٹ کے بارے میں پہلے ہم جانتے ہیں یہ ہمارے پاس نیچے رائٹ آ رہا ہے تو اس کو سلیکٹ کریں اور اس کے بعد یہ اتنا ہمارے پاس ایک یہ رائٹ جو ہے یہ ہمارے پاس ایک میتھرڈ ہے اور یہ کنسول ایک کلاس ہے تو کنسول کا یوز ہم انپٹ اوٹپٹ اور ایرس ڈریم کے لیے یوز کرتے ہیں اور یہ کلاس جو ہے ان ہیلٹی نہیں کی جا سکتی ہیں جبکہ یہ ڈائیٹ ہے یہ کوئی بھی ڈیٹا ڈسپلی کروانے کے یوز کے لیے جبکہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سیون ٹائم سیون ٹائم پلاس سیون ٹی اوور لوڈز کیا جا سکتا ہے جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہے تو اب ہم کوئی بھی سٹیٹمنٹ پرنٹ کرواتے ہیں جیسے کہ میں ایمید پرنٹ کرواتا ہوں میں ایک نام پرنٹ کرواتا ہوں تو آپ اس کو انورٹڈ کومہ میں لکھیں گے جو بھی آپ نے سٹرینگ ہو گیا لکھنے تو یہ تھا لیکن اب یہ ہولڈ نہیں ہوگا ہولڈ کے لیے میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ رن ہوگا لیکن اس کی سکرین ہولڈ نہیں ہوگی بس بلنک ہوگی دیکھیں بلنک ہوئی ہے ہولڈ نہیں ہوگی ہولڈ کرنے کے لیے آپ لکھیں کنسول ڈاٹ ریڈ کی اس کے بارے میں بعد میں ڈسکس کریں گے فیلال صرف ہم لائٹ کے بارے میں تو دیکھ سکتے ہیں یہ احمد ہے اور یہ اس کا کرسر لاس پر ہے تو میں اس کو کپی پیس ہوں کنٹرول سی اور کنٹرول بھی کرتا ہوں کنٹرول سی کی ہے کپی اور اس کو کنٹرول بھی کر دیتا ہوں تو یہاں میں علی لکھ دیتا ہوں اب اس کو اگزیکیوٹ کرتے ہیں تو یہ دونوں ایک ہی لائن پر شو ہوں گے دیکھ سکتے ہیں احمد اور علی ایک ہی لائن پر ہوں کٹش ہوں ہیں اور اس کا کرسر بھی لاسٹ پر ہے تو اب ہم اس کو اس کو کر دیکھتے ہیں تو یاد رہے کہ اہلا ہمارے باز کیپیٹل ہے ایو بھی کاپیٹل ہے یہ کیسی سینسٹیو لینگویج ہے۔ تو جیسے جیسے یہ سب سے پہلے ہمارا مرہ ران ہو گیا ہے اس کے بعد کوئیہ ران نہ ہوتی ہے یعنی کہ جس طرح ہم لکھ رہے ہیں فی سب سے پہلے یہ لائن ایک جگرد کریں پھر یہ ہے پھر یہ اس طرح ایکزیکیوٹ ہوں گے تو یہاں میں لائن لکھ دیتا ہوں اب ہم رائٹ لائن کے بارے میں جانتے ہیں سب سے پہلے تو میں ایک کو یعن کرتا ہوں تو دیکھیں ہوتے ہیں اس کا کرسر نیکسٹ لائن پر ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں احمد کے بعد اس کا کرسر نیکسٹ لائن پر ہے تو میں اس کو کاپی کر لیتا ہوں سارے کو کنٹرول سی اور کنٹرول وی پیسٹ تو یہاں میں پھر علی کرتا ہوں تو یہ آپ کو دونوں دو لڑا لائن پر نظر آئیں گی دیکھ سکتے ہیں احمد اور علی آپ کو دونوں ایک الگ لائن سے نظر آ رہے ہیں یہ بیک سلیش این کی طرح کام کرتا ہے اور کرسر بھی لیکسٹ لائن پر ہے تو ان میں یہی دیفرنس تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی تو اس کو لائک کیجئے گا کسی ذریعہ کا وہ سمجھ نہیں تو کمیٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کچھ جانتے ہیں تو کمیٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں جس بار وچنگ اللہ حافظ